السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ ساتھ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنی لائفز کو چل کرے ہوں گے فرنڈز جہاں بھی کچھ زیادہ ہی چل ہو گیا ہے دھوپ والا نہیں فوگ والا پیچھے ویدر آسم زبرست ہو گیا اتنا مزے کا کہ اب پتہ چلے صحیح کافی پینے کا مزہ کیسے آتا ہے اور اس ویدر کے لیے ہی کافی بنی ہے ہم لوگ تو ہیر بیٹے رہتے ہیں گرمیوں میں بھی کول کافی عامنا بہت زیادہ پیتی ہے ماشاءاللہ خوش ہو کے تو میں تو کول کافی نہیں پیتی میں ہارٹی پیتی ہوں میں اٹھ گئی تھی فریش ہو گئی تھی اور اس وقت میں نے ویڈیو سٹارٹ کرنی تھی لیکن بتانی کیوں میں دل نہیں ہو رہا تھا تو ابھی میں نے کیا کچھ بھی نہیں صرف جسٹ نماز پڑھی ہے تو نماز لیٹ ہو گئی آج پھر نہیں پڑھی گئی فجر کی بھی نہیں پڑھی گئی عشاء کی بھی نہیں پڑھی گئی کیا کروں یار تقریباً ڈھائی دین بجے جو ہے نا وہ میری آنکھ لگ گئی کل کچھے وہ جیزی کی طبیعت بہت زیادہ حراب تھی جس کی وجہ سے مجھے جاگنا پڑا ہے بہت زیادہ مطلب سیری میں اس نے مومنٹ کر دی فجر سے پہلے اور اس کے بعد پھر جو ہے کل میرا حیالہ میں نے پڑھی تھی فجر کی نماز مجھے یاد آیا پھر حالہ کل پڑھی تھی کل پڑھی تھی میں نے آج نہیں پڑھی پھر نا تو وہ صبح اٹھتے اتنا گلٹ ہو رہا ہوتا ہے اتنا گندہ فیل ہو رہا ہوتا نا بہت گندہ لگتا ہے بہت بہت گندہ لگتا ہے جب نماز نہ پڑھی جائے تو اب سردیاں ہیں تو جب سو جاؤ تو پھر اٹھا بھی نہیں جاتا ایون میر سے تو گرمیاں بھی ہونا تو میں سو جاؤ تو پھر اٹھا نہیں جاتا اس لئے میں جاگتی رہتی ہوں گھنٹہ دو گھنٹے کیونکہ ڈیرڈ دو تو ایسی بات جاتے ہیں سوتے سوتے تو اب جو ہے وہ ازانے ساڑھے پانچ پونے چھے جا کے ہو رہی ہیں تو کافی زیادہ جاگنا پڑھتا ہے اس لئے جو ہے وہ نماز رہ جاتے ہیں تو اللہ پاک انشاءالہ معاف کر دیں گے اچھا فرنڈز یہاں پہ جو ہے میں آپ کو پہلے پیچھے کا ویدر دکھا دوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں کافی کے لئے دودھ رکھائی ہوں ہلکے فلیم پہ یہ دیکھیں بھائیں اور یہ کپڑے دولے پڑے ہیں مزید جو ہیں وہ وارمیٹ وغیرہ والے اور جیزی کے جو ہے موشن والے جیزی نے بیچ میں جو ہے وہ لوز موشن اور مطلب نا اس کی طبیعت کافی زیادہ حراب تھی یہ فرنڈز یہ ہم پہ میں نے دودھ بائل کرنا رکھ دیا اور یہ پڑی ہوئی ہے کافی اس کو میں اس میں پوٹ کر چھونڈ اتنی مجھے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ کہ جیزی کی بات میں آپ کو بتا رہی تھی پھر مجھے بیک کیمرہ کرنا پڑا کہ جیزی کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہوگی تھی وارمیٹ اور ساتھ میں پتہ نہیں اس کو ٹھنڈ ہی آویسٹی لگی ہوگی اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا اس کی وامیٹنگ اور اس کو لوز موشن وغیرہ نا اب یہ کہ میں سوچ رہی تھی کہ ڈیٹول وغیرہ مگوا ہوں اور مگوا کے نا ڈیٹول تو اگر آپ ایسی شیک کر کے رکھتے ہیں نا آج میں کیا کہا رہی ہوں بات کی در ہتم گاری کی در سٹارٹ کریں پھر سے تو پھر اس کو ایک دفعہ شیک کر لے کریں کیونکہ یہ نیچے نا بلیک ساری یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے یہ بلیک ساری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے سٹرونگ نیچے ہی ہوتی ہے اور مطلب جو لائٹ ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے تو ایک دفعہ اس کو شیک کریں یہ بھی ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا نا اوپر اوپر سے میں ڈال لیتی تو پھر موزہ بھی نہیں آتا وہ سلیور بھی نہیں آتا کیونکہ سٹرونگ تو ساری نیچے بیٹھی ہوتی ہے تو یہ ہوا کہ جیزی کی طبیعت جو تھی وہ میں نے لگا کہ اب فائنلی آج بہت بہتر رہی ماشاءاللہ سویا رہا ہے وہ اور رات میں اس نے تانگ کیا میں اٹھی تھی ایک دفعہ نا آمنہ سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا تو آمنہ کو اس نے بڑا زیادہ تانگ کیا میں ایسا وہ بھی تھی آمنہ نے بڑی کوشش کی کہ میں ماما کو نہ جگا ہوں نا لیکن وہ پھر بھی اس کو مجھے جگا نہیں پڑا کیونکہ بچہ سام ٹائمز نا ایسے چڑ جاتا ہے کہ وہ کسی کے پاس بنی جاتا پھر حالانکہ آمنہ کا اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے اور کسی وقت میں میں اور وہ ہوں تو وہ موسلی اس کو ہی براپر کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں نا آمنہ سے بہت زیادہ کرتا ہے وہ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کے پاس جو بچے وہ فیل آتی ہے وہ تو نہیں آتی نا کسی اور کے پاس تو یہاں پہ دودھ الموز جو ہے وہ پائے لوگ ہے میں اس کو اس میں پوٹ کرتی ہوں بریکفاسٹ میں نے آج تین دن ہو گئے ہیں الموز کہ میں چھوڑ چکی ہوں اور دل ہی نہیں کرتا نا وہ بریکفاسٹ کرنے کو پتہ نہیں کیا ہوگئے میں کہتی تھی لوگ کون سے لوگ ہیں جو کہتی ہیں ہمارا صبح وہ اٹھ کے بریکفاسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا تو میں ابھی پوری اپنی لائف میں میں تب ایسا فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ میں بریکفاسٹ بلکل بھی نہیں کھا رہی ہے یہ تو دودھ کام میں مجھے ہیں مجھے تو اور کافی چاہیے یار اچھا میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اور اس میں دودھ ڈالوں کافی ریڈی کرنوں اور پھر میں اندر چلتی ہوں پھر آمنہ اٹھ کے آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کریں گے اور ساتھ میں میری بھی دودھ بھائے لوگ ہیں اور یہ کافی میں نے کہا آپ کو یہ نہ لگے نا کہ میں خاف کپ بھی پینے لگی ہوں اور ڈراما کھا رہی ہوں آپ کو سب کچھ ریل دکھانا ہے یہ کافی بہت زیادہ بھی نہیں پینی چاہیے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے وہ بندوں کی او یا چیزوں کی او کھانے پینے والی یا کسی بھی چیز کی تو یہ کافی او ایم چی ایک نٹ پھر فوک آگئی تھی پھر آنے والی ہے تو یہ میں کافی انجائے کرنے لگی ہوں اور اب ملتے ہیں آمنہ کے ساتھ فرنڈز یہاں پہ لائٹ کام ہے کیونکہ بچے یہاں پہ سو رہی ہیں یہ آمنہ سو رہی ہے اور یہ جیزی سو رہا ہے تو یہ میں کھا رہی ہوں چائے پھونیاں تھوڑی سی پھونیاں ڈالیاں اس میں تو بھوک لگی تھی مجھے میں نے کہا آمنہ نے بتانی اب کس ٹائم اٹھنا ہے تو چڑھو میں تو تھوڑا سا کھا لوں کچھ یہ کہ میری آنکھ لگ گئی تو سو کے اٹھو نا تو پھر ایک وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ کھویا ہوا ہے اگر آپ چائے کافی نہ پیو تو میں نے کہا سبو بھی میں نے ایسی کافی پی لی ابھی میں چائے پی لیتی ہوں اور ساتھ میں کچھ لے لیتی ہوں پہنے میں سلائس کرم کرنے والی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ پھونیاں ڈال لیتی ہوں تو یہ چائے پھونیاں میں کھا رہی ہوں پھر دیکھتے ہیں بھاگے کیا کرنا بھی یہ دیکھیں فرنڈز پھونیاں آپ کو نظر نہیں آئیں تھی تو میں نے کہا آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ سیمپل چاہے ہیں سیمپل چاہے نہیں ہے یہ پھونیاں دی چاہے ہیں میں اٹھ گئی تھی اور میں نے پھر اٹھ کے کھائی سنیکر now i'm having چیٹی چین اور جب میں اٹھ گئی تھی تو جیزی نے بھی میرے ساتھ کھایا تھا سلائنٹی اور ڈیری ملک اور تھوٹی سی سنیکر اور فرنڈز میں ناشتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیوں فرنڈز میرا دل چاہتے ہیں میں دودھ کا ایک ڈبا پیلوں اور لڈس ہی میں پیتی ہوں کے لئے اور فرنڈز کھانا پکنے کے کوئی اثرات نہیں ہیں کچھ پکانا ہے ماں کچھ پکانا ہے باتا نہیں مجھے نہیں پتا تمہیں پتا ہو چیز آمنیٹر برائٹ کھا لوگی آپ ماں مگڑا نوگے فرنڈز فرنڈز میرا دلہ میں کافی پی ہوں میرا کیا کیا دلہ فرنڈز دودھ کا ڈبا کافی ابھی نی پی ہوں گی کافی کافی میں تقریبا ابھی تو تھوڑا ہی ٹا ہے ابھی چھے سوڑا سوڑا سکھ ٹوڑی ہوں ہے فرنڈز کافی میں پی ہوں گی گیارہ بارے بجے ساتھ ایک نوٹیلہ کا سلائس کھاؤں گی بریڈ کے اوپر جو جب ہوں گا آپ کے ساکر شیئر کرتے رہیں گے اور جیزی بھی فرنڈز کھا رہا ہے یہ چاہٹی چین یہ لو جیزی کیا کارے ہو جب میں لگا جیزی کو چھوڑ کھا رہا پر جیزی چاہتے چین کھا رہا تھا آئے بچارے جیزی کے ساتھ کیا ہوں فرنس کو گزسہ آگیا فرنس اگر کچھ بھی ہوا تو آپ کو دکھاتے ہیں ادھر میں پیدی ہوں آل پرز دودھ کا نبا اور جیزی نے ساڑی اس لنٹیاں باری نکال دی ہیں شاپ پر سے اور جیزی پتا نہیں کیا چاہ رہا ہے آپ آپ چاہ رہے جیزی فرنس میں دودھ پیتی ہوں اور جیزی اپنا شاپ پر پھار لیں فرنس میں نے اس کے نیچے اس کے اندر اس کے اندر فرنس کیا چھوڑایا ہے یہاں سے اس کے اندر ہم کوئی چیز چھپا سکتے ہیں فرنس کمنٹس ایکشن میں گیس کریں آپ کے پاس فائیف سیکنڈ دن چلیں فرنس لکھیں جیزی سے کمنٹس میں اب پاوز بھی کر سکتے ہیں ویڈیو فرنس وان ٹو ٹری فور فائیف فرنس اب میں کھولوں گے میں پکڑتی ہوں کیمرا ایک منٹ ایسے پکڑو فرنس اس کے اندر ہے سنیکرز فرنس اسے میں ہنٹ دینا چاہیتا مجھے آپ کو آئی فرنس پھاس گئی ہے یہ نکال ہے فرنس سنیکرز آپ کو اسے اتنی زیادہ چیزی ہوتی ہیں آپ کو کسے بتا چلنا تھا سہی ہنڈرن چاہیتا پر آپ نے جو بھی گیس کیا کارل نے یہ فرنس گیس کارل نے یہ کمنٹ کر دیا کارل نے کمنٹ آئیں تو ہمیں اچھا رکھتا موٹیویشن ملتی ہے آپ کچھ کہنا چاہتی ہو نو جی تو فرنس فائنلی اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ بریکفاسٹ ہے لنچ ہے یا برنچ ہے میں نے کہا کتنا بورابان گیا کہ اس کو کیا سکتے ہیں نہیں یہ اتنا مزے کا مد ہے یہ پیچھے سے فرنس وہ ٹومنٹ جاری کہ چوہا نہیں تھا پیچھے سے وہ بورڈ کے نکلتا تھا اسے ویسے نکلی آئی ہے ہاں اسے وہ ٹومنٹ ہی کارل اسے فرنس ہیدر جیزی ماشاءاللہ سویا ہوئے میں یہ کھالوں میرا حالہ ساتھ میں میری کافی آ رہی ہے یہ ہے میرا جو بھی آپ کہہ لیں ناشتہ لنچ ڈینر فرنس بیاسے تو یہ ڈینر کا ٹائم ہے تم نے تو آج بریکفاست میں دودھ پھیا میرا حالہ کیا ہی نہیں تم نے بریکفاست چاتی چین اور جو گان بلا تم نے کھایا ہے ہاں فرنس یہ ہے کافی کافی بھڑی وائٹ وائٹ لگری ہے مکس کرو درہا یہ کیا ہے یہ چینی میں ہوئی ہے ہاں بسکیٹ ہوگا بسکیٹ ہے چینی میں لکھتے ہیں صحیح ہے آوو فلوفی میری سٹراغ ہی ہے آپ کی سٹراغ ہی ہے فرنس یہ ہیٹر ہم نے چلایا ہے وہ صدیوں کی یہ گند پڑا ہے اگنور کرنا آپ نے یہاں پہ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کھائیں گے ناشتہ جو بھی آپ فرنس یہ ساتھی ہے کھانی فرنس یہ سارا کچھ کھا کے آپ سے ملتے ہیں فرنس جیزی اور میں دیکھ رہے ہیں کیاہی ہے اس کا ملتے ہیں جیزی جیزی چیزی تراہی ہے دیکھ رہا جو بھی فرنس جیزی فرینڈ جیزی اس پلائنگ وید ریپر اور فرینڈ ماما دو رہی ہیں برطن میں نے منع کیا وہ زیادہ کہ میں دو دوں گی میں دو دوں گی اب بھی نہیں دوں گی تو اس لئے ماما کو تین سٹنٹ کھا ہوں جائے جلدی سے وہ باد پہ نہ پڑے تو ماما اپنی مرضی کی مالک دونے چلے گئی ہیں برطن تھنڈ پانی سے اتنا تھنڈا پانی ہے فرینڈز کہ آپ سوچ نہیں سکتے پر نو ون کن سٹاپ ہر تو برطن دو رہی ہیں اور میں اور جیزی دیکھ رہے ہیں ٹومن جیزی اور ہم یہی دیکھیں گے ابھی لڑ سی جیزی کب تک دیکھتا ہے اور جیزی کو فرینڈ نہ آپ جان پسند آرہے ہیں جان کارٹون نہ اس کو نانی تیری مونی پسند آرہے ہیں اس کی چوائسز چینج ہو رہی ہیں اور مجھے گول گول کے دیکھ رہے ہیں کسے باتیں کر رہی ہیں کسے باتیں کر رہی ہیں کیا کرتی ہے میری بہن پاغن تو فرینڈز یہ تھا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اوڈیوز کو شیئر کریں فرینڈز اند فیملی کے ساتھ اللہ حافظ